دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تین باتیں بچوں کی تربیت کرنی جوڑ ہیں تین باتیں جو چاہے گا کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں تین باتیں اگر ان تین باتوں کو اس نے کر لیا تو یوں سمجھ لیں میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر دی تین نقطے کی باتیں ایک بات کہ بچوں سے یہ کہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بول دی مجھے ہر غلطی گوارہ ہے جوٹ گوارہ نہیں اس پہ بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہر غلطی کو برداشت کر جائے جوٹ برداشت نہ کرے کہ بچوں ہمیشہ سچ بولنا ہے میں میرے سامنے اشارت پروایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جوٹا نہیں ہو سکتا تو یہ صدق مقال بڑی اہم بات ہے لیکن لیکن آج کے بار میں ماں باپ بچوں کو یہ نصیحت کیسے کریں جب خود ان کے سامنے جھوٹ بلتے ہیں تو بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے خود ساتھ سے بولیں گے تو بچوں سے وعدوں لیں گے نا یہ بڑی اہم بات ہے اس لیے کہ غفلت والی زندگی کی ایک تدا ہی جوٹ سے ہوتی ہے وہ اپنی ایک حرکت کو چھکانے کے لیے ایک جوٹ بولتا ہے پھر جوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی جوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر اتنی زیادہ جوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر اتنی جوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جوٹ بولنے پڑتے ہیں تو ایک نصیحت بچوں کو کیا کریں سچ بولنا ہے جوٹ پر تو کمپرومائز ہے ہی نہیں سچ بولنا ہے پکی بات ہے جو مرضی ہو جائے حالات جو مرضی ہو مگر بچوں کو کہے کہ دیکھو سچ بول ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندر ایک تو یہ نصیحت ہے اور دوسری نصیحت پانچ وقت کی نماز اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں میں تھکا ہوں میرا بھون بھرک زیادہ ہے مجھے رات کو نیند نہیں آئی تھی میں فجر میں جاگ نہ سکا نانا کچھ قابلے کو بول نہیں بڑا نقصان بچہ کر دے درداشت کریں گے لیکن پانچ نمازوں میں اگر وہ سستی کرے یہ بات قطعا قابلے کو نہیں اس کا ایک تو ہے نا دینی فائدہ کہ صلحہ کے چہرے کا نور آئے گا اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سمر جائے گی اس میں ٹائم کی پابندی آ جائے گی جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی پھر ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی تو پانچ وقت کی نماز اپنے وقت پہ باجمات ادا کرنا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز رعایت ہے اور اگر تکلیم نہ ہو تو سبحان اللہ پھر کیا ہی بات ہے نور ان اللہ نوٹ ہے اور تیسری چیز خدمت کرنا دکچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو چیز دکچے ہوتے ہیں نا ان کو کام کرنا بونچ نظر آتا ہے مصیبت نظر آتی ہے نہیں دکچے کو کہنا نہیں خدمت اس کو عظمت سمجھو جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے بچے ماں باپ کی خدمت کریں تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخود اس بچے کے انظر آجزی آ جاتی ہے اجب اور تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے جس بچے نے خدمت کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیا تو یہ تین باتیں یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی کی تربیت کا مچھوڑ بچے سے سج کا اہل لینا پانچ وقت کی نماز کو پکا کروانا اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی اہل نہیں ان کے موں میں آپ گھی کی گھیش کر دیں ان کو خلوے کھلائیں جو مرضی کھلائیں کتنا مرضی پیار دیں تین چیزوں میں ان کے ساتھ کوئی جائے دیں یہ یوں سمجھ لیں کہ سینکڑوں کتابیں جو تربیت اولاد کے بارے میں ہیں انہیں سب کا اصل اصول اور نیچوڑ ہیں کون کون سی بات کی یاد ہوئی یا بھول رہے ہیں سچ بولنا پانچ وقت کی اور دوسروں کی جس بچے میں یہ تین باتیں آ گئی ہیں آپ سمجھ لو کہ یہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا وزید بن جائے یہ ایسے شفتیں ہیں سمائیں هو الحق يسود فی کل سمائیں هو الحق يسود اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا إله موسیقی